سنت الاولین سورہ انفال میں تو کہ پہلوں کی سنت یعنی پہلوں کا طریقہ گزر چکا ان کی روش گزر چکی ان کے احوال زندگی گزر چکے یا ان کے ساتھ کیا بیتا وہ گزر چکا اس سارے معاملات کو اللہ پاک نے لفظ سنت میں سمو دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے طرز عمل کو اپنی عادت کو اپنے قانون قدرت کو اور اپنے شیوہ اور روش کو بھی سنت کہا ہے ارشاد فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا سورہ اسراء میں اور سورہ آزاب میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہ آپ ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اب کوئی یہ بھی کہہ دے کہ سنت تو رسول کی ہوتی نہیں یہ تو قرآن مجید نے اللہ کی سنت کہی ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے تو اگر سنت خلفاء کی اور بنو میع کے حکمرانوں کی سنت بنا لی ہے تو یہاں تو قرآن میں اللہ کی سنت بھی لکھی پڑی ہے اور اولین کی پہلی امتوں کی سنت بھی درج ہے یہ سارے اس کے لٹرل اپلیکیشنز ہیں اسی طرح اللہ تعالی کی جو عادت ہے عادت الہیہ ہے اس کو بھی سنت کہا ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے لفظ سنت کو پہلی امتوں کے احوال اور ان کے حالات ان کو سنن کہا سنت کی جمع ہے سنن فرمایا قد خلط من قبلکم سننن فسیرو فی الارد جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ان کے حالات اور واقعات گزر چکے کہ کس طرح ان پر پتھروں کی بارشیں ہوئیں کس طرح عذاب آئے کس طرح انہیں نافرمانیاں کی کس طرح بستیاں الڑ دی گئیں کس طرح ان کے چہرے مس ہو گئے اور کس طرح ان کے محلات اجڑ گئے اور کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک نہ بچا یہ جو سارے قرآن مجید نے تذکرے کیے ہیں ان کو قرآن مجید نے کہا قد خلط من قبلکم سننن تم سے پہلے بہت سی قوموں کے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں تو حالات و واقعات کو بھی سنت کہا اور اس کی جمع سننن کہا تو آپ نے دیکھا کہ لفظ سنت کا معنی طریقہ بھی ہے لفظ سنت کا معنی روش بھی ہے لفظ سنت کا معنی عادت بھی ہے قانون قدرت بھی ہے حال بھی ہے احوال اور واقعات بھی ہیں اب سنت کے یہ معنی تو ہیں اسی طرح سنت کے معنی میں جب ایک کونٹینیوٹی پائی جائے گی ایک تسلسل پایا جائے گا کسی ایک عمل میں تو اس کا معنی روایت بھی ہوگا تو ہوا یہ کہ لغوی معنی کا سہارا لے کر چونکہ لفظ سنت عرب لوگ تھے اور وہ ایک لفظ کو مختلف مواقع پر سیاہ کو سباک کے اعتبار سے استعمال کرتے تھے جب قرآن نے استعمال کیا ہے درجنوں مواقع پر مختلف معنی میں تو ہم اس کا معنی سیاہ کو سباک سے متین کرتے ہیں اور قطی طور پر ایک معنی جب متین کر لیا تو اس سے دوسرے معنی کی نفی نہیں ہوتی ایکزیکلی اسی طرح جب پہلے اگر لفظ سنت کہیں استعمال کیا گیا اور اس سے مراد کسٹم لیا تو کسٹم روایت طریقہ حال واقعات یہ سنت کے لفظ میں لغوی طور پر یہ معنی شامل ہے مگر اس سے یہ جو نتیجہ آخذ کر لیا گیا کہ پہلے سنت رسول کا کونسپٹ ہی نہیں تھا یہ طریل مدت کے بعد بعد کی جنریشنز نے اس کو ڈیویلپ کیا یہ غلط ہوگا اگر کسی نے لفظ سنت کسی پریکٹس اور کسی پولیسی کو یہ ہمارا ہمارا عمل اس پر ہے اس کو سنت کہہ دیا یا پولیسی دین کی یہ ہے یا طریقہ کار یہ ہے جس پر امت کا اجماع ہے اگر اس کے لیے پہلے زمانوں میں کسی نے لفظ سنت استعمال کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس سے سنت رسول کے شریعت تصور کی اور اس کی حجیت کی نفی کر دی گئی یہ اس لیے مانا آخذ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد اب ہم پوزیٹیو ایویننس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے اور اس پوری کی پوری ہائپوزیز کو اور مفروضے کو رد کرنے کے لیے اب میں احادیث نبوی کے وہ بنیادی ریفرنسز لاؤں گا جن میں سنت کو پورے شریعت تصور کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا اور یہاں یہ بات واضح کرنے والی ہے کہ اگر انہوں نے امام حسن بسری کا ریفرنس دیا اور یہ کہا کہ خارجی لیڈر نے پہلی مرتبہ لفظ سنت استعمال کیا تو اس خارجی لیڈر نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں نہ اس کی کوئی تصنیف ہے یہ کہاں سے لیا آپ نے کہنے والوں نے جو کلیم کیا جوزف شیکٹ ہوں یا گولزیر ہوں یا دیگر جو کولسن ہو یا دیگر جو مصنفین ہیں مستشرکین ہیں انہوں نے کہاں سے لیا یہ ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے جس پر آج کی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہاں سے لیا امام بسری نے اس کو سنت رسول کے تصور کو بیان کیا کہاں بیان کیا امام بسری نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں ان کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی تصنیف حدیث میں موجود نہیں ہے یفقہ میں ان کی تو احادیث و نوایات ہیں جو آگے کوٹمی یا اگر اس خارجی لیڈر نے بیان کی عبد الملک کے سامنے اس حکمران خلیفہ عموی کے سامنے تو اس کی تو کوئی کتاب نہیں ہے کہاں سے ٹریس کیا آپ نے یا قاتلین عثمان نے پہلی مرتبہ یہ کہا تو انہوں نے کتاب تو نہیں لکھی یہ کہاں سے ثابت ہوا ایک سوال ہے اس کا جواب بڑا آسان ہے سمپل جواب ہے کہ وہ روایات میں آیا ہے امام حسن بسری نے اگر یہ لفظ استعمال کیا تو ان سے جو ان کے سننے والے آئیمہ ہیں محدثین ہیں راوی ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا کوٹ کیا سنت کے ذریعے خارجی لیڈر کی گفتگو ہے تو وہ سنت کے ذریعے کوٹ ہوئی قاتلین عثمان نے جو بات کی تو وہ بقیادہ سنت کے ذریعے اپنے دور میں بعد میں روایت میں کوٹ ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات انہیں اپنے مطلب کی نظر آئی یا جس سے اپنا مفروضہ ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے وہاں سنت کو بھی مان لیا یہ بات بڑی امپورٹن ہے کتاب تو ان کی موجود نہیں ہے کہ جس کتاب کو انہوں نے ہاتھ میں پگڑ کے کہاو کہ دیکھو یہ امام عثمان بصری نے یہ کہا ہے یا اس خارجی لیڈر نے یہ کہا ہے یا قاتلین عثمان نے یہ کہا ہے انہوں نے لکھا تو ہے نہیں اب ان کا قول سنت رسول کے لفظ کا استعمال کرنا تو سنت کے ذریعے ان کے شاگردوں نے سنا پھر ان کے شاگردوں نے تو اسنات کے ذریعے وہ بات روایت میں پہنچی تو جہاں آپ کو اپنے مطلب کی بات نظر آئی مطلب کی تو وہ تھی نہیں مطلب کی ہے ہی نہیں صرف ایک چیز اخذ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں سے سنت کو نکال لیں تو آپ نے روایت کو بھی مان لیا آپ نے سنت کو بھی مان لیا اور تبہ تابعین اور ان سے آگے ان کے شاگردوں کے پورے چین آف نیریٹرز کو چین آف ٹرانس میٹرز کو بھی مان لیا تو امام حسن بصری نے کہا وہ آپ کو نظر آ گیا اور امام حسن بصری سے پہلے سینکڑوں مرتبہ سنت رسول کا لفظ شریع استعلا کے ساتھ استعمال ہو چکا تھا وہ روایتیں نظر نہیں آئیں جس کے ساتھ بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ اور کل کتب حدیث کی ان سے آلہ آسانیت کے ساتھ آلہ تورک کے ساتھ آلہ آتھوریٹیٹیو چین آف ٹرانس میٹر کے ساتھ یہ لفظ اوپر موجود تھے وہ قبول نہیں کی تو امام حسن بصری کی قبول کر لی محمد حسن بصری نے براہراست تو آ کے گول زیر کو نہیں بتایا ڈائریکٹلی انہوں نے جوزف شاک کو تو نہیں بتایا کہ سنت رسول میں لفظ یوز کر رہا ہوں انہوں نے تو چین آف ٹرانس میٹر کے ذریعے کتابوں سے ہی لیا ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس سے اپنا مفروضہ آخذ کرنا چاہتے ہیں وہاں تو روایت اور سنت کو قبول کر کے ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس سے آلہ روایات اور آلہ آسانیت اور آلہ احادیث کے سارے کے سارے جس میں درجنوں سینکڑوں مقامات پر سنت رسول کا لفظ ان سے پہلے سے موجود اہد رسالت محاب سے موجود خود زبان رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا چلا آ رہا ہے اس سند کو بھی چھوڑ دیا اس ریفرنس کو بھی چھوڑ دیا ان حوالہ جات کو بھی چھوڑ دیا تو یہ ایک بنیادی طور پر جس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ یا تو ان کی نظر میں یہ کتابیں بھی نہ گزری ہوتی اور اگر یہ گزری تھی تو باقی اسی زمانے کی کتابیں وہ کیسے مس ہو گئیں یعنی وہ بخاری کیوں نہیں پڑ سکے ترمزی ابو دعود نسائی کیوں نہیں دیکھ سکے ابن ماجہ کیوں نہیں دیکھ سکے اور وہ موطہ امام مالک کیوں نہیں دیکھ سکے تو اس کا مطلب ہے دیکھا ہے سب کچھ مگر چونکہ ایک مفروضہ گھڑ کے اس کو ایک خاص نکتے سے شروع کرنا تھا اور پیچھے بلیک آؤٹ کرنا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کنسپٹ پہلے ایکزسٹ نہیں کرتا تھا تو وہاں سے بگڑ لیا حالانکہ انہوں نے بھی یہ کنسپٹ نیا نہیں دیا وہ اسی تسلسل میں سنت رسول کو بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے پہلے بزرگ تابعین جلیل القدر اکابر اور صحابہ اکرام اساخر و اکابر اور خود پھر حضور علیہ السلام جیسے پہلے بیان کرتے چلے آئے تھے تو درحقیقت انہوں نے اسی تسلسل میں اس اسطلاح کو استعمال کیا ہے اب انشاءاللہ اگری نشیس میں اب ہم برائے راست ان ایویڈینسز کی طرف آئیں گے جو حدیث نبوی سے سنت اور حدیث کے شریع تصور کی ایکزسٹنس پہ دلالت کرتے ہیں وما علینا اللہ موسیقا 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 موسیقا